موسیقی سلیم و سلوہ علیہ سلاتم و سلامنا علیہ سیدی مشہدی یا رسول اللہ نہایتی واجب اللہ احترام سامین سامین اور اسلامی برادر سنسٹر ایک مرتبہ پھر السلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہ میرے پالٹاک کے سننے والے بھی انشاءاللہ ضرور سن رہے ہوں گے انہیں بھی میری آواز آ رہی ہے ہوگی اگر ان میں سے کوئی انہیں کی کمانے والا بندہ ہو تو اس کو جزا ملے اللہ تعالیٰ کو ایک سبحان اللہ کی صدا لگائے تو اللہ اس کو دیروں گھر جنت میں عطا فرمائے کیونکہ اللہ کیا تو دیر ہے نا حدیث امتے ایک گھر کی بات ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی بارگاہ اقدس میں اللہ تیلی رحمت کا ایک چھیٹہ پڑے تو کرون لوگ پائیں اللہ تو ان کو کرون گھر عطا فرما تیرے ہیں کیا کمی انشاءاللہ عزو جل تو یہ ہمارے دونوں روموں میں الحمدللہ ہمارے آنرز کی کوشش سے بہت پیاری محنس سے بلکہ سب پورے ساتھیوں کی محنس سے اب لوگ یہ یقینی بنا رہے ہیں مجوینہ گھر کی پھوٹے پھوٹے الفاظوں کو اور جو آج دیلے ہوا اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں میری معذرت یوں زیادہ ہے کہ عمومی طور پر روم میں دو تین گھنٹے آرام سے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لئے پہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آرام سے اس وقت رات کا وقت ہے اپنا ڈینر لیا اور ڈینر لینے کے بعد سکون سے دائی تین دو تین گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ رننگ ٹائم میں ہیں یہ ہمارا اس ملک میں شاید اسلام کی سب سے بڑے چیز ٹائم سیونگ اور وقت کی قدر شاید ہم مسلمان لوگ بہت پیچھے ہو گئے سے خود میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں لیکن یہاں آکے میں بھی الحمدللہ بطب یہ ہے کہ یہ چیز تو میرے میں پنچول ہو گئی یہاں آنے کے بعد یہ چیز تو سیشنی پڑتی ہے مجبوری اس ملک کی اس ملک میں یہ بڑی ویلیو ہے ہمارے ملک میں آپ لوگوں کے کاموں میں لوگ ملازم پانچ منٹ لیٹ نہیں آئے آپ برداشت کر لیتے ہیں دس منٹ کوئی لیٹ نہ آئے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں آپ بلکہ ایون آدھا گھنٹہ بھی نہیں آتا کوئی لیٹ تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک ریزن ہو جاتا ہے ایک بہانہ بنا دیا جاتا ہے اور آپ اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں اگر اس بہت زیادہ مالک سخت ہوتا ہے تو وہ بہانہ بھی بڑا سخت بناتا ہے پتہ نہیں ایسا خطرناک بیماری کا تو بیچارہ مالک بھی ہوتا سخت ہے لیکن مجبوری میں لیکن یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں تو فائی منٹ لیٹ تو وہ آپ کا پورا دن کے سلی اوکے جیسا آجائے بھلے نہیں آنا کلائیے گا بس وہ سمپلی کہہ دیتے ہیں کوئی آرگومنٹس ہوتا ہے کہ تو کیوں آیا یا ریزن ہی نہیں دینا ہوتا بس وہ تو آپ کو پورا دن کے سلی ملتی نہیں آپ گھر آجاتے ہیں تو دوسرے دنہ دس منٹ پہلے جاتے ہیں تو یہ سکھانے کے لئے ترقیبیں ہیں کاش کہ اللہ تعالی ہمارت الدین نے آقا علیہ السلام نے تو اس کی تعلیم دی ہے در طور آیت کریمہ تلاوت کی میں نے موضوع جیسا آپ کو پتا ہے کہ دولت مندی دولت مندی زحمت ہے کہ رحمت اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ بڑی قیمتی گفتگو ہے محاشرے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور بہت سے چیزیں ہم اس کو اگنور کر چکے ہیں اور فیام میں تو وہ بھی سیکھیں گے حضر اببالعالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے میں کچھ تھوڑی سی تفسیر کی طرف آجاؤں حالکہ ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے گروم کے آنر جو ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں پرزور امید کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سیشن تفسیر کا ہو میں فقیر سچی بات بتاؤں کہ ہم ٹائم کے مارے ہوئے ہیں مسئبت یہ ہے اس ملک میں ہم یہاں ٹائم کے مارے ہوئے ہیں میرے پاس چوبیس گھنٹے میں آپ کو دیکھتا ہوں شاید تین گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں دھائی سے تین گھنٹے جو مختلف وقت میں میں انلائن ہوتا ہوں صبح دپیر شام یہاں پہ اس کے علاوہ وہ نہیں ہوتا تو میں مجبور ہوں میں کیوں وعدہ کروں اگر میں وعدہ کروں تو اس کو مجھا نبھانا ہے آدمی جو میں نے وعدہ کیا یہ میں جانتا ہوں میں نے کیسا وعدہ کیا اور کیسا نبھایا کیونکہ میرا ٹائم بارہ بجے دو ہوتا تھا لیکن میں نے اس کو پیچھے کر کے دس بجے کیا تو خیر بات لمبی ہے وہ تو اس کی بات نہیں کرنی لیکن اللہ رب العالم جللہ شاہن و سبحان و تعالی اپنے محبت کے سطح اگر ان کی یہی رہی تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم تفسیر کا بھی سنڈے کے دن میں کوشش کروں گا کہ ایک آتھ گھنٹا ہم تفسیر کی طرف آئیں کیونکہ قرآن کی تفسیر بہت ضروری ہے یقین جانئے قرآن سیکھنا ایک لفظ سیکھنا جنت کا سیدھا راستہ ہے کہ کاش اگر ہم ایک لفظ بھی پڑھ کر بھی اس کو سمجھ لیں یہ دو لائنیں اگر روزانہ ہم پڑھ گئے بھی سمجھ لیا کریں قرآن کی تو وہاں کیا بات ہے انسان بندہ مومن کہاں پہنچ جاتا ہے تو اس پہ بھی ہم ترقیب کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری حسان بھائی سے باچت ہے ان کو بہت شوق ہے الحمدللہ انہی کا جذبہ ہے کہ میں خود بھی جا گاؤں تھوڑا سا کہ چلو اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہی کام کے لیے رکھا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ مجھے آپ سب کو قبول کرے اور یہ روم والوں کی محنت ہوگی بس یہ روم والوں میں میں سب نہیں چاہتا کہ سب کے سب سب تو سب ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا تو یہ کہ چار سے تین سے چار آدمی ہوتے ہیں جو بڑے فعال ہوتے ہیں وہی سالہ کچھ کرتے ہیں بس یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ہم آئندر ہوں آیت کریمہ تلاوت کی اس کی کچھ تفسیر بیان کر دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی رموز پر گفتگو کریں گے کیونکہ وقت تب تھوڑا تھا کام ہے میرے پاس تو میں تھوڑی سے بہت سے چیزیں تفسیر میں مختصر کر رہا ہوں صرف تمہیداً یہ تفسیر بیان کی ہے میں نے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللذی جمع مالوں وعددہ اللذی جمع مالوں وعددہ اللذی جمع مالوں وعددہ اللہ وعددہ فرماتا ہے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے یحسب انہ مالہ اخلدہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اس کی تفسیر میں حکم الامت حضرت قبلہ احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ یہ مال کے بارے میں آپ کا ارشاد اگرامی ہے کہ انسان جو ہے الحمدلہ انسان جو ہے دنیا میں جب آتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اپنے زندگی بسر کرتا ہے کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اس کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور وہ جب اس دنیا کی محبت میں وارد ہو جاتا ہے تو پھر آقا دو جوہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا اتنی بے رہم جگہ ہے جو اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو مولانا روم نے اس کی تشریف فرمائی حضرت مولانا روم امام رومی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک پانی سمندر کی طرح ہے دنیا سمندر کی طرح ہے اور سمندر میں ایک کشتی ہے جو ہم انسانوں کی طرح ہے سمندر میں کشتی ہم انسانوں کی طرح ہے کہ کشتی کو سمندر کی ضرورت رہتی ہے یعنی دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں دنیا کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ہٹ جائیں اور دنیا داری نہ کریں دنیا کی کام نہ کریں نہیں ایسا نہیں ماملہ ہے ہمیں دنیا کی ضرورت ہے امام رومی فرماتے ہیں روم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور سمندر اور کشتی کا ماملہ یہ ہے جو دنیا ہے سمندر ہے اور کشتی ہم انسان ہیں کشتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ چاروں طرف پانی رکھے یعنی چاروں طرف اپنے دنیا رکھے رائٹ لیفٹ اور فرنٹ میں اور پیچھے اور بیچ میں اس کے پانی ہونا چاہیے اگر یہی پانی اگر اس کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے اسی طرح فرمایا امام ملہ روم نے کہ آقا علیہ السلام کو فرمان یہ ہے کہ اگر اس دنیا کو دل میں بسا لوگے جب بندہ اس دنیا کو دل میں بسا لیتا ہے تو جب دل میں بساتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ ڈوب گیا اب اس نے آخرت کا بڑا گھٹے کا سودا کیا اب اسے آخرت میں وہ فائدہ نصیب نہیں ہوگا جو اس دنیا کی محبت کو پا کر اس نے آخرت کو بھلایا تو اس زمین کے اندر آج جو گفتگوی اسی حوالے سے کرنی ہیں کہ دولت بھی ایک دنیا کی چیز ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دولت مند جو ہے اس کو ہم اسی نگاہ سے دیکھیں عمومی طور کا ہمارے معاشرے میں میری گفتگوی جو آج ہے اس کا تھیم اور موضوع اس کا ٹاپک اور اس کا سمجھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ دولت جب کسی بندے کے پاس آتی ہے تو دوسرا بندہ کو اور سوچتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یار یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے دولت مند تھاٹ سے رہ رہا ہے ایسی میں رہ رہا ہے گاڑیوں میں گھوم رہا ہے یہ دولت مند اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں شاید میری آت بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ یہ ایک عام فہم بن چکا ہے آئیے نا میں تھوڑے سے گفتگو گھر آگے بڑھوں آئیے انبیاء کرام میں تو بے شمار دولت مند گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے بات پوری دنیا کی دولت تھی اللہ رب العالمین سے انہوں نے مانگی مانگی اے اللہ اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے تو کیا مسخر کر دوں تجھے ہوا تجھے کیا کہتا ہے یارب العالمین مجھے ایسی چیز دے کہ میری ہوا تابع ہو جائے میرے ساتھ پوری تیری مخلوق تابع ہو جائے تیرے جن تیری جانور کی بولیئے مجھے آ جائیں میں جو حکم ان کو کروں وہ میرا حکم مانیں اللہ نے کہا تو یہ دنیا جاتا ہے یہ لے You are the king of the world اللہ نے انہیں دنیا کا king منا دیا یہ پہلے king of the world دنیا کے ہیں کہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی اور کس طرح کی اوہو میں کوئی تھوڑی سی مثال آپ کو دیوں کہ ان کے پاس جو تخت تھا جس کو تخت سلمانی کہتے ہیں وہ تخت سلمانی ایسا تھا اللہ کو جس کے اندر محدثین نے مختلی بارہ پر کلام کیا مختلی بارہ پر کلام کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک تخت جو ہے کم سے کم اس کے اندر ہزاروں کرسییں تھی ہزاروں کرسییں تھی جس کے اندر یہ اجلاس کرتے تھے اور کچھ محدثوں نے کہا کہ اس میں تین سو قیمتی سونے کی اور یہ جہورات کی کرسییں تھیں تری ہنڈرڈ جس کے اندر یہ بیٹھ کر تمام دنیا کے مشیر جہاں جہاں انہوں نے منصف کیے تھے نا جب وہ میٹنگ کرنے ہوتی تھی کاؤنسل کا اجلاس کرنا ہوتا وہاں بیٹھ کر ہوا میں اڑ کر یہ اجلاس کیا کرتے تھے پھر جاتے ہوئے اسی مشیر کو اس کے علاقے میں چھوڑ دیا کرتے تھے اسی منسٹر کو اس کے علاقے میں چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ گفتگو میٹنگیں کرنے کے لئے تری ہنڈرڈ چیرز اس کارپیٹ پہ تھی اور ہوا کو حکم دیتے تھے چلا ہوا کو حکم دیتے تھے چلا اور چلا کرتے تھے یہ سلمان علیہ السلام تھے اسی طرح ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ رب العالم نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا قربان جاؤں ان کے صبرے ایوب پر کہ شاید میں آپ پڑھیں قصص الانبیاء اور دیگر کتب حدیث اور کتب مفسران کی تفسیر اللہ رب العیوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں کیا آپ کمال کے شخصی تھی اللہ نے کیا نہیں دیا ان کے بارے میں ایک واقعہ ان کے بارے میں ایک واقعہ رقم کیا امام فقر الدین رازی علیہ الرحمت و رزوان بہت بڑے مفسر تو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے اللہ رب العزت نے سونے کی تتلییں چھٹی برسات کریں برسات کریں سونے کی تتلی آپ نے غسل چھوڑا اور تتلیوں کو لوٹنا شروع کر دیا توجہ سے سنیئے گا جملہ اور یہ تفسیر اور یہ بقیت قرآن سے ثابت ہے تو تتلیوں کو لوٹنا شروع کر دیا اللہ رب العالمین الہمین آواز آئی اے ایوب تیرے پاس اتنا کچھ ہے تیرے پاس اتنا کچھ ہے تو اس کے باوجود تو اب یہ سونے کی تتلی بھی لوٹ رہا ہے اللہ رب تجھے اتنی بیچے نہیں ہیں دنیا کی دولت کی جملہ سنیے آپ اے امیروں جملہ سنیے اللہ رب عزت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں مالک یہ تیری عطا ہے اور جب تیری عطا بے طلب آ جائے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا یہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا ہاں خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے کیونکہ تو مجھ سے پوچھے گا جب یہ تو دے رہا ہاں اتنا سامان مجھے اب خرچ کرنے کے معلے میں انشاءاللہ تم اس سے سوال کرے گا تو میں تیری راہ میں ہی خرچ کروں گا لیکن جو تیری طرف سے آ رہا ہے میں منع نہیں کروں گا اس لئے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بے طلب چیز مل جائے بے طلب نعمت مل جائے اور بے طلب دولت مل جائے تو اس کو رد نہ کرو اس کو انکار نہ کرو اس کو اپنے پاس رکھو ہاں اس مال پر قبضہ کر کے دنیا کی محبت ثابت کر کے تم اس پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ مال اب آ گیا ہے اب اس کا کوئی حصے دار نہیں یاد رکھی یہ والی اسلام جیسے شخصیت جنہوں نے سارا مال اللہ کی رہا میں قربان کیا اولادیں دیکھیں آپ نے بڑی اولادیں آپ کی چلی گئیں بیوی بچے سب چلے گئے آخر کے مجبور ہو کر کوڑ کے مریض پھر ایسی حالت ہو گئی ان کے جسم کی جسم کا کوئی انچ انچ نہیں باقی بچا تھا جس کے اندر زخم نہ ہو زخم زخم نہ ہو اور زخم لیکن پھر بھی صبر کیسا تھا اللہ کا صبر کیا گیا یہ سب اللہ کی رضا ہے سب اللہ کی رضا ہے ایک وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے یہ حضرت عیب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے السلام علیکم یا نبی اللہ آپ نے جواب نہ دیا آپ نے جواب نہ دیا پھر سلام کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا اللہ عبر تو پھر تیسری دوہ جواب سوال کیا سلام کیا تو جواب دیا تو آپ نے کہا یا نبی اللہ آپ نے پہلی دفعہ میرا سلام کا جواب نہیں دیا اور جو ہے آپ نے اتنی دیر لگائی اللہ عبر ریو علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیں آپ یہ ہے اللہ اکبر کہ دیکھیں کچھ ختم ہو گیا سب کچھ سب اللہ کی راہ میں خرش کر دیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں جبریل وجہ یہ نہیں تھی کہ میں تیرے سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا وجہ یہ تھی کہ میری زبان میں بھی زخم لگ چکے ہیں اور وہ زخم اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ کچھ چونٹییں اور کچھ کیڑے اس زبان پر آ کر جب تو نے مجھ سے سلام کیا تو اس وقت میں میری زبان کو چاٹ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر تجھے جواب دیتا تو یہ ان کو خوراک نہ ملتی تو گر جاتے تو ان کو یہ خوراک نصیب نہ ہوتی اللہ نے میری وجہ سے ان کی یہ خوراک رکھی تھی تو میں نے تیرے سلام کو لیٹ کیا اندازہ کیجئے یہ ہیں ایوب علیہ السلام جو اللہ نے کتنا ان کو مال دیا اور ان کا انداز کس قدر آفرین تھا کہ اللہ اکبر تو یہ میں الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتدین السلام علیہ رسول کریم تو یہ ان کا ایسے انبیاء کرام کا انداز تھا صحابیوں کے انداز میں بیاب آ جائیں صحابہ کرام میں حضرت عثمانی غنی جیسے شخصیت اتنے مال دا اتنے مال دا یاد رکھئے گا مال کا ہونا جس ہمارے یہاں مشہور ایک چیز بہت پہلے تمہید بہن کر دوں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں کیا مشہور ہیں کہ جو مال دار ہیں وہ اللہ والا ہوئی نہیں سکتا بدگمانی اتنی ہیں اس کے بارے میں کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے لائے ہوگا کیا کرا ہوگا کیا نہیں ہرکے اللہ رب العالمین نے جس کو عطا کرے اور جس کو دے دے لیکن ہماری بدگمانی یوں رہتی ہے کہ ہم نے کچھ واقعات ایسا سن لی ہیں بزرگوں کی ہم نے بیانات ایسا کچھ سن لی ہیں ہم نے کچھ پڑھ ایسا لیا ہے ہم نے پڑھ کس کو لیا ہے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اللہ وہ مثال آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پڑھ لیا ہے ابراہیم بن آدم کا واقعہ جو وہ عرف ہم مشہور ہے جس کسی سے بات کرو تو وہ فنوں کے فنوں واقعے کا ہمارے کو اشارہ دیتا ہے اللہ وہ سنیے وہ واقعے بھی سن لیجئے حصول برکت کے لئے وہ واقعے بھی سن لیجئے کہ مالداری کیا وہ بادشاہ تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے ابراہیم بن آدم شہنشاہ تھے اور بہت دبین قسم کی جن کو کہنا چاہیے نا پرسنیٹی والے بادشاہ تھے جن کا بڑا روپ تھا حکومت کے بڑا ریاہ پر اور جرہ اور لڑنے والے بہدر تھے وہ بڑے ہی نازک اس کو بڑے سٹائلش باشا تھے ان کی زندگی کا واقعہ یوں میں سن لیجئے یہ امام رومی اور مولانا جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے مختلف پیراہ پر گفت ہو گئے کچھ محدث ان نے مختلف پیراہ پر اس کو واقعہ کو بیان کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں واقعہ وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ کی ایک عادتیں تھی حضرت ابراہیم بن آدم کی ایک عادت تھی وہ عادت کیا تھی بادشاہ کے زمانے میں جب بادشاہ تھے تو بہت خطرناک مغرور تھے آپ رات کو سونے سے پہلے توجہ چاہوں گا میں سب کی آپ کی انشاءاللہ یہ واقعہ ضرور سنیے گا بڑے توجہ کے ساتھ اگر توجہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کوئی ایمان کی دولت اور نیکیوں کی بہشمار بہرے آپ کو ملیں گی تو وہ جو میں واقعہ بہن کر رہا ہوں الحمدلہ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ درود پاک کا نظران جزاکم اللہ الخیر میرے سکائب والوں کو بھی آواز آ رہی ہے جزاکم اللہ الخیر اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا وحبیبینا وشفینا مولانا محمدی عمر صلوائے ابراہیم بن عدم جو ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بات پر پوری حکومت چھوڑ دی دنیا پر کی آسائش کو لات مار کر جنگل میں کپڑے صوفیوں والے پہن کر پرانے نکل گئے تو یہ واقعہ کو جواز بنا کے لوگ دولت مندقوں کہتے ہیں یار اگر صوفی بننا ہے اللہ بننا تو دولت بھی لات مارو ایسا نہیں ہے بھائی یہ دولت بھی اللہ نے دنیا میں دی ہے میں نے آپ کو انبیاء اکرام کی دولت مندقے بارے میں بھی بتایا کچھ اور پھر کچھ صحابہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ جاری کریں گے بیان تو اس میں بھی دیکھیں کیسے کیسے صحابی پھر مہدیسین کا میں بھی بیان کروں گا آپ کو کس قدر اللہ نے ان کو پیسہ دیا تھا کس قدر مال دیا تھا اور ان کے معاملات کیا تھے لیکن میں یہ واقعہ اس لئے بیان کروں کہ عرف عام مشہور ہے ابراہیم بن عدم حق کو بیان کر لیتا ہے سن لیتا ہے مبلغ سے تو فٹ سے بتا دیتا ہے تصوف کے جب رات کو وہ سوتے تھے تو وہ اپنے بستر پر گلاب کے پھول چاروں طرف اور خجویں خجویں لگا کر سوتے تھے اتنے گلاب کے پھول بستروں پر لگاتے تھے تب ان کو نہیں داتی تھی اس کے لئے انہوں نے کنیز مقرر کی تھی اس کنیز کا کام یہ تھا کہ تیرا کام یہ ہے کہ تُو ایک گھنٹہ پہلے میرے اس بس بستر کو سونے والے کمرے کو معتر کر دے پھولوں سے چاروں طرف اور جب جا کے وہ سوتا تھا اس کی قادت تھی ابراہیم بن آردم کی اللہ اکبر جب یہ معاملہ چلتا رہا ایک دن اس کنیز نے سوچا سوچنے لگی کہ یہ بادشاہ یہ پھولوں کا اور یہ خشووں کا تر کر کے سوتا ہے اس کو کیا مزہ آتا ہے وہ غریب لی سوچ رہی ہے سوچتے سوچ رہی ہے کہ چلو آج ہی میں اس بستر پہ آج ہی کیوں نہ میں بستر پہ کہ بستروں پہ سوتے ہیں اللہ اکبر جیسے وہ بستر پہ سوئی ہے اس کو ایسا مزہ آیا ایسا مزہ آیا کہ وہ اس مزہ مدہوشی میں سو گئی اس کی آنکھ لگ گئی جب اس کی آنکھ لگی تو اللہ اکبر بادشاہ سلامت جو ہے تشریف لے آئے بادشاہ سلامت جو ہے تشریف لے آئے اور جب بادشاہ سلامت تشریف لے آئے الحمدللہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ صاحب جو ہیں بادشاہ جو ہیں دیکھا کہ وہ کنیز سو رہی اب وہ تو بادشاہ تھے اور غرور کے شہنشاہ اتنے مغرور تھے انہیں ہی کیسے محسوس ہوں کہ میری کنیز اور میرے مستر پہ پس غصے میں آ کر انہوں نے اپنے چوکیداروں کو فوجیوں کو اور جتنے سپاہی تھی سب کو بلایا بلا اور داروگا کو بلایا اور اس کو ابھی سے مارنا شروع ہو یہ لیٹی گیا اس کو کوڑے مارتے ہوئے اٹھاؤ اور اس کو کوڑے مارتے ہوئے ساری رات لے جاؤ اور اس کو کوڑے مارتے ہوئے ہی کوڑے مارتے ہوئے ہی اس کو صبح میرے پاس دربار میں لے کر آنا صبح کوڑے مارتے ہوئے ہی دربار میں لے کر آنا جب یہ کہا اللہ اکبر اس نے جب یہ اس کہا تو وہ عورت کو اس کنیزہ کو کوڑے مارتے ہوئے اس کو وہ لے گئی وہ لے گئے سارے کے سارے اب جب کوڑے مارتے ہوئے جب اس کو لے گئے تو صبح جب بادشاہ حاضر ہوا دیکھئے وہ جملہ جو ابراہیم بن عدب نے ساری زندگی کا آسائش کو لات مارا اور جنگل میں نکلے وہ جملہ کیا تھا جب کوڑے مارتے ہوئے جب اس کو محل کے اندر لائے تو کوڑے کھا رہی ہے وہ روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے اور جب مڑ کے جب بادشاہ کی طرف دیکھتی ہے تو ہنسے جا رہی ہے ہنسے جا رہی ہے ہستی ہے کوڑے والے کو دیکھتی ہے مارتے ہوئے تو روتی ہے جب کوڑے لگتے ہیں اور جب بادشاہ کو دیکھتی ہے تو ہستی ہے ابراہیم بن عدم کو ابراہیم بن عدم کو بڑا خوصہ آیا کہ یہ کیا مزاک کر رہی ہے اتنے اس کو کوڑے لگ رہے ہیں اور یہ مجھے دیکھتے ہس رہی ہے اور خود کوڑے کھا کر رہی ہے اس نے کہا یہ کیا ہے رو رہی ہے ہس رہی ہے اس نے رکا اے عورت اے کلیزہ یہ تنہیں کیا کر رہی ہے تو کوڑے کھاتی ہے روتی ہے اور مجھے دیکھتی ہستی ہے اللہ اکبر دیکھیں باشا کی زندگی کا یہ جملہ اس عورت کا جملہ دیکھو کیسا کہ بندے کو ولی بنا دیا اور ولی بھی کیسا بنایا تو آگے جملہ بتاؤں گا میں کیسا تصرف کا شانشاہ بنایا کہ وہ عورت کو دیکھ کے بلتا کیا عورت بتا کیوں مجھے دیکھ کے ہس رہی ہے اور تُو کیوں کوڑے خاتے ہو رو رہی ہے تجھے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوڑے لگ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے تُو روے جا تجھے رونا ہی دہا چاہیے فطرتا اور تُو مجھے دیکھ کے ہس رہی ہے اب وہ کہتی ہے عورت کے ہیں کہنے لگی اوہ باشا سن میں رو اس لیے رہی ہوں کہ مجھے کوڑے تکلیف دے رہے ہیں بہت رات انہوں نے مارا کوڑے مار مار کے مجھے انہوں نے لونہان کر دیا اور میں اس تقلیف سے رو رہی ہوں لیکن جب میں تیری طرف دیکھ کے ہس کیوں رہی ہوں پتا ہے تجھے باشا نے کہا کیوں بولے پتا اسی لیے ہے کہ میرے رب کائنات جلنہ شانہو سبحانہو تعالیٰ نے مجھے صرف ایک گھنٹہ میں بستر پہ تیرے سوئی ہوں اس نرم اور اس پیارے خشبودار اور پھول والے بستر پر تو اللہ نے ساری رات مجھے کوڑے کھلوائے اس بندے کے ہاتھوں اور میں کوڑے کھا دی رہی یہ سزا مجھے مل دی رہی لیکن تو تو ساری زندگی ساری عمر بستر پر سویا ہے تیرا کیا آخر ہوگا اللہ اکبر یہ جو جملہ سنا ہے نا یہ جملہ جو سنا ہے اللہ اکبر یہ جملہ سنتے ہی یہ جملہ سنتے ہی اس کے زمین پہن سے نکل گئی اور وہ اندر گیا اپنے کپڑے پھاڑے پھینکے قیمتی پرانی پوشاک اٹھائی محل پہ لات ماری اور سارے لوگوں کو بلا یہ محل تم سمالو آج کے بعد اب میرا اس سے کوئی باستہ نہیں اور جنگل میں نکل گئے اور جنگل کے اندر نکل گئے اللہ اکبر جنگل میں نکل گئے جب جنگل کے اندر نکلے ہیں اور پھر جو اللہ سے لو لگائی ہے اور وہ تصرف کیا رب کائنات کے بعد کہ کچھ عرصے کے بعد آپ فقیری حالت میں ایک دسمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنی پرانی پھٹیوی رضائی کو سی رہے تھے سی رہے تھے پھٹیوی رضائی کو سی رہے تھے تو وہ رضائی کو جب سی رہے تھے تو رضائی کو جب سی رہے تھے تو اتنے میں وہاں سے انہیں کی حکومت کا ایک وزیر فوج کو لے کے گزر رہا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ ایک موڑا شخص سمندر کے کنارے پر سمندر کے کنارے کے اوپر سمندر کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہے اور رضائی سی رہا ہے جب قریب جا کے دیکھا تو اللہ ہو وہ نے کہا یہ تو ہمارا بادشاہ ہے یہ تو وہی ہمارا ابراہمین عدم بادشاہ ہے کہنے لگے بادشاہ سلامت تمہاری یہ حالت اس قدر تمہاری یہ حالت تو بادشاہ نے لگے کیا سمجھتے ہو کیا ہوا میری حالت کو کہنے لگے بادشاہ تے وہ اپنی حکومت چھوڑ کر یہاں جنگل میں رضائی سی رہا ہے اور تیرا کیا معاملہ تھا تیری کتنی بڑی حکومت تھی تیرا کتنا روک تھا تیری سلطنت پہ کتنا بڑا روک تھا تیری پرسنیٹی کتنی تھی تُو کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا تُو تیرے کالال پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی تیرے کالال پہ مٹی نہیں بیٹھتی تھی اور آج تُو یہ حالت میں یہاں بیٹھا ہے وہ تُو آنام اور وہ تیرا جاؤ جلال تیرے کو اچھا نہیں لگتا تھا اب ابراہیم بن آدم نے ان کو دیکھا اپنے وزیر کو اور اپنی جو سوئی گدڑی سی رہا تھا نا پس سیتے سیتے حضرت ابراہیم بن آدم نے وہ سوئی جو ہے سمندر میں پھیک دی اسی پانی میں پھیک کر ان سے کہا کہ اے مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس لانا اللہ ادبر اتنے میں ساوی مچھلییں اپنے موں میں سوئی لے کر آگئی تو ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں نئی مچھلیوں میری سوئی مجھے چاہیے اتنے میں ایک مچھلی نکلی اور عزت ابراہیم بن آدم کی وہی سوئی جو انہوں نے پھینکی تھی وہ لاکر آپ کے ہاتھ میں دے دی آپ نے ہاتھ سے لے کر کہا وزیر سے دیکھو وزیر اب کیا حال ہے پہلے میری حکومت سے تم لوگوں پر چلتی تھی میری ریایہ پر چلتی تھی جب سے میں اللہ کا بنا ہوں اس فرل میں آیا ہوں اور اللہ کا تصرف میں نے پایا ہے خدا کی قسم اب تو میری زمین پر بھی حکومت چلتی ہے جب چاہوں اوپر بھی اللہ سے رجوع کر لیتا ہوں اللہ اکبر تو یہ میرے دوستوں یہ ابراہیم بن عدم تھے جو میں نے حوالاں آپ کو بتایا تو ان کا حوالہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ لوگ دولت پیسہ اس لیے رکھتے ہیں تو پھر وہ امیری کیسے پھر ابراہیم بن عدم کیسے تو مہدیسین فرماتے ہیں وہ ایک غلبہ تھا جو عمل ابراہیم بن عدم نے کیا وہ لاکھوں ہزاروں میں کم لوگ کرتے ہیں وہ ایک جذبیت کیفیت کا ایک تصرف میں غلبہ تاری ہوتا ہے کہ بننا سب کچھ لٹا کر دنیا کو ایک لاکھ مار کر نکل پڑتا ہے وہ ایک جذبہ ہے وہ ہر ایک کے لئے شریعت نے نہیں اجازت دیئے اگر ایسا ہی ہوتا تو سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو دو سو اونٹ سرخ اونٹوں کے ایک اونٹ کی قیمت پانچ پانچ ہزار دینار پانچ پانچ چھے چھے دین ہزار دینار ایک اونٹ کی قیمت سرخ اونٹ کی وہ سیدنا عثمانِ غنی سرکار نے فرمائے غزمہ میں غزمہ تبوک شاید کہ کوئی ہے دینے والا اللہ کے راہ کے اندر ہمارے جہب کے لئے اللہ وبر سیدنا عثمانِ غنی اٹھے کہنے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سو اونٹ سامان سے لدے لیں میری طرف سے پھر دوبارہ فرمایا پھر سو اونٹ اٹھ دیئے پھر دو سو دیئے پھر تین سو دیئے لٹاتے ہی گئے اندازہ کہ جن کے بارے میں سرکار نے ایک دفعہ فرمایا عبد الرحمان میں ایک عوف تُو جنت میں سب سے آخر میں صحابیوں میں جائے گا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ کیا بات یہ تو میرے لئے کیا کریں سرکار نے فرمایا تُو نے مال مانگا تھا تجھے مال ملا اور تجھے جو تیرے پاس مال ہے نا اس کا حساب جب دے گا ایک ایک پائی کا دیتے دیتے اتنا لیٹ ہو جائے گا کہ میرے سارے صحابی جنت میں پہنچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد حساب دے کر تُو جنت میں آئے گا تو میرے دوستوں مال کا ہونا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے حساب کی بھی فکر رکھنے چاہیے ایک ایک پیسے کی حساب آپ کو وہاں دینا ہے یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عبد زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا یہ وہ صحابی تھے کہ آپ کے انتقال پر آپ کے بعد پچیس یا چوبیس لاکھ دینار موجود تھے اللہ اکبر جبکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دسترخان پہ ہر روز سو سے دو سو آدمی کھانا کھاتے تھے یعنی اس کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دو سو دو سو آدمی نہ ہوں اس قدر سخی اور سخاوت کے باوجود بھی جب آپ کا افصال باتو آپ کے وسیعت میں آپ کے اس کے اندر چوبیس ہزار لاکھ چوبیس لاکھ دینار اللہ ہوا موجودوں تو آپ بتائیے امرا تھے نا صحابیوں میں بھی امرا تھے صحابیوں میں بھی اللہ نے بہت مو دیا تھا ایسا نہیں تھا سیدہ سدی کے اکبر بھی الحمدللہ بہت بڑے بزنسمنٹ تھے سیدنا بلال کو جو رہا کرایا تو یہی کہا نا کہ تُو نے گھٹے کا صدا کیا اس نے جب امیہ نے امیہ نے کہا کہ تُو نے بڑے گھٹے کا صدا کیا ہے بلال کے مالک نے ابو بکر صدیق نے کہا خدا کی قسم یہ جو تُو نے دس سے پندرہ ہزار دینار مانگیا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں اگر تُو سیدنا بلال کے لیے میں ساری جائدہ جدنی بھی ہمیرے گھر کی جو بھی مال ہے اگر تُو یہ بھی مانگتا ابو بکر تیرے پہ نچاور کر دیتا یہ سبحان اللہ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کے پاس مال تھا بات یہ تھی ہمیں اس سے اخذ یہ کرنا ہے کہ مالدار صحابی بھی تھے بے شمال صحابی تھے میں چندوں کی مثال دے چکا آپ کو اب آئیے کیونکہ میرا صرف پندرہ منٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ کوئی سیراموز گھتو ہوں گے آج تھوڑا تا مرد میں نہیں وقت رہا تو انشاءاللہ بعد نماز زہر میری پھر حاضر ہو کر کوشش کروں گا اس وقت بھی میں پھر پندرہ سے بیس منٹ ہوں گے کیونکہ اثر کا وقت ہو جاتا ہے پھر لیکن الحمدللہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دولت مندی زحمت بھی ہے اور رحمت بھی زحمت اس لیے ہے کہ اللہ نے تم کو دیا ہے اور تم نے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کیا تو ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا میں نے صحابیوں میں بتایا عبد الرحمن سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے اسی طرح انبیاؤں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں سب سے آخر میں جنت انبیاؤں میں جائیں گے کیونکہ اتنی دولت دولت ہے ایک ایک پائی کا حساب ایک ایک آنے کا حساب پانی کی قطرے کا بھی وہاں حساب دیا جائے گا جو تم وضوگ اندر بہاتے ہو صرف کرتے ہو بے جا حالانکہ یہ تو ہم تو فرمہ ہی نہیں کرتے لیکن یہ صوفیاؤں کے نزدیک ایک قطرہ بھی اگر چلا جائے تو وہ رات و رات رو رو کے اللہ کی برگاہ اقدس میں رو رو کے دعائیں مانگتے تھے ارے ہم تو تیمون کرتے ہیں ہم وہ اللہ حبر وضو کے دوران پانی جاری ہو رہا ہے اور ہم باتیں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اتنے پاک باز اور نیک کہلاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ گناہوں کا ہم بار جا رہا ہے یہ جواب دینا ہے اور یہ جواب بہت مشکل کام ہے وہاں کا جواب اللہ حبر وہاں کے سوالات اور وہاں کے جوابات اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو یہ دولت ہے تو یہ آسان چیز نہیں کہ ہم سمجھیں گے یار آگئی ہے تو ٹھاٹ ہیں ہم سب کے لئے خرچ کریں بچوں گوئیش کریں بلکل کر سکتے ہیں اگر دیکھیں ایک اور بھی چیز میں آپ کو دولت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو وضعات کر دوں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مفسرین فرماتے ہیں جس جس کی جو جو استطاعت ہے میڈل کلاس ہے میڈل کلاس اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے لور کلاس ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے ہائی کلاس کے پاس پیسہ ہے وہ ہائی کلاس مثال کے طور پر اگر وہ ہوائی جاز میں جا رہا ہے اگر یا کوئی گاڑی میں جا رہا ہے کوئی ریل کنڈیشن آرام دے سفر کے لیے جا رہا ہے تو بعض لوگ فتوہ لگا دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کیسا اصراف کر رہا ہے مال دیا ہے تو اسی میں جا رہا ہے دوسرے غریب جو ہیں بغیر ایسی کے سفر کر رہے ہیں یہ ایسا نئی شریعت نے کہا اگر اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ نے اس کو اطا کیا تو وہ گھر میں نعمت بنا کر اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے گھر والوں کو بچوں کو کھلا سکتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ماں سوائے اس کے کہ کوئی پڑوسی کوئی غریب بھوکا نہ رہے وہ اور بات ہے لیکن ایسا نہیں کہ تم کو یار روز مرگی کھا رہے ہو اور ہم لوگ تو دال کھا رہے ہیں تو اللہ نے تجھ کو دال کے اوپر رکھا ہے تو تو سبر کر آج تیری دال کل جنت کے اندر قیمتی نعمتوں کا سامان بنے گی اگر یہ مرگی کھا رہا ہے تو اس کو حساب بھی ایسا ہی دینا ہے تگڑا ایسا نہیں ہے اگر یہ مرگی کھانا تو اس کو ایک ایک بوٹی ایک ایک رانوں کا حساب اوپر دینا ہے اگر یہ بیہری کباب کھا رہا ہے تو اس بیہری کباب کی ایک ایک بوٹی کا اس کو وہاں اوپر حساب دینا ہے کہ کس طرح سے پکایا کہاں سے لائیا کہاں سے خرچ کیا کہ کیا اس میں غلط حرام کی کوئی چیز تو ایک نالا نوالا تو نہیں ہے یاد رکھی میرے آقا علیہ السلام حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ من فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا ایسا ہے سوٹ کسی نے پینا شلوار کمیز اگر اس کا کالر انگلیٹ سے مثال دے رہا ہوں یعنی آپ نے اس کو دس درہم میں بنایا ہے اگر ساڑھے نو درہم حلال کے وہ پچاس پیسے کے درہم کے حرام لگ گیا یا ایک پیسہ بھی اگر ایک پیسہ بھی حرام کا اس کپڑے میں لگ گیا وہ پورا کا پورا سوٹ حرام ہے اس پہ نماز نہیں ہوتی نہ اس کی نماز جائز ہوگی نہ اس کی عبادتیں جائز ہوگی نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اندازہ کہ یہ 99 پرسن حلال پہنا ہے ایک جناسہ چھیتہ حرام کا لگ گیا تو حرام ہو گیا تو یہ بھی تو سوچو قیمتی جو مال کھا رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں پلسرات پہ کھا رہا ہے وہ وہ یہ نہ سوچے کہ تھاٹ ہیں ہوای فلائٹ میں جا کے سفر کریں گے لیکن یاد رکھئے کہ وہ پلسرات پہ چل رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے اللہ نے جب دولت دی تو ازمائش کے لئے دیئے یاد رکھئے گا فتنہ یا ازمائش ہے فتنہ کے معنی ہے ازمائش فتنہ کے معنی ہوتے ہیں ازمائش فتنہ یا اموال اور یہ اولاد دین تمہیں ازمائش کے لئے دیئے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو ان کے ساتھ کس طرح گزارہ کرتے ہو جس کو دی جاتی ہے نا آزمائش اللہ معاف فرمائے آزمائش کے لئے تو بڑے سے بڑے صوفیاء اکرام بہت سے صوفیاء اکرام پلٹ گئے ایسے صوفیت سے بلایت سے جب آزمائش دی گئی ان کی اور کوئی تو پار لکے سرکار بہت سے آزم جیسے بن گئے کوئی داتا اجویری جیسے بن گئے خواجہ گری نواز جیسے بن گئے تو یہ آسان کام نہیں ہے تو دولت بھی رکھنا دولت کے بعد رکھنے کے بعد محدث جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت ابو اللیس رحمت اللہ تعالی علیہ محدثوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا نام محدثوں میں بہت بڑا نام ہے اور بڑی سرد ہیں ان کے بہت مشہور عالم دین ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس بے انتہا ان کی آمدنی روزانہ کی روزانہ کی ان کی آمدنی روزانہ کی ان کی آمدنی جو جی ہیلو اسلام علیکم جی بولی جی بیٹا بھی میں گفتو کم اور آواز صحیح نہیں آ رہی تو ہمیں میں کر نہیں سکتا کچھ جزا کرنا آپ لوگ اگر ہو سکتی جیسی آواز مل رہی ہے الحمدللہ اس کو فیض سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے قبول کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے اس وقت میرے پاس ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کانفرنس میں کوئی چھوڑا سا کر سکو میں دوسری جگہ بھی بیزی ہوں جزاکم اللہ خیر تو وہ ہوا ایسا کہ حضرت عبواللہ عزبن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑا محدث ان کی روز کی آمدنی آپ کو بتا رہا ہوں سنیے ان کی روز کی آمدنی دس ہزار دینار تھی دس ہزار دینار کس کو کہتے ہیں ایک دینار تین ہزار روپے کا ہے پاکستانی انڈین ڈائے ہزار تین ہزار اس طرح کے تین ہزار روپے کا ایک دینار ہے اب اس کو کلکولیشن کر لو دس ہزار دینار سے کہ روز کی آمدنی یہی ہے میں نے صحیح کا بیزنس میں بیٹھے ہیں میرے روم کے اندر فوراں حساب لگا دیں گے الحمدللہ رب العالمین یہاں تو بولنے کی اگر میں حساب کتاب بولوں گا تو پھرس جاؤں گا کہ اس شرائی بات میں تو پھر بھی ہو سکتا اللہ رب العالمین معاف کرے مجھے کوئی موچنی چھو بھی جائے اللہ تعالی کرم کرنے والا میں معافی مانتا ہوں لیکن دنیا کی حساب کتاب میں تو یہ ماسٹر لوگ یہاں بیٹھے ہیں فوراں بتا دیں گے مجھے تو میں حساب کتاب بتا رہا ہوں کہ تین ہزار لمسم آگے پیچھے کہ ایک دینار تین ہزار کا ہے شاید جزاکر اللہ الخیر اللہ نے اپنے میری رہنمائی کی کہ تین ہزار کا ایک دینار تو دس ہزار دینار کتنے ہوں گے روز کے لاکھوں میں کیا کیا نہیں اب جس کی آمدنی روز کی اتنے لاکھ ہو آپ کو بتا دوں سنیے جملہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب زکاة کا ٹائم ہوتا تھا وہ زکاة دینے کے اہل نہیں رہتے تھے یعنی سال کے آخر دن جب زکاة کے پیسے نکلتے تھے ان کے بعد اتنے امانٹ نہیں ہوتے تھے کہ وہ زکاة دے سکیں یعنی زکاة والے بنیں اللہ پر یعنی زکاة اگر بیس ہزار تھی تو ان کے پاس بیس ہزار روپے بھی سال میں نہیں ہوتے تھے تو مقصد کیا ہوا لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا وہ محدیس مہینے میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا تھا کہ وہ رکھتا ہی نہیں تھا اس کا ایمان تھا وہ کہتا تھا اللہ مجھے دس کیا دے گا منع نہیں کروں گا اللہ کی تک طلب دینے بے طلب آ رہا ہے میں منع نہیں کروں گا اللہ مجھے کروڑ دے گا لیکن میں اللہ مجھے کروڑ دے گا تو اسی کے حساب سے میں سخابت بھی کروں گا اور میرا ایمان ہے جب میں اسی کے حساب سے سخابت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا دگنا تگنا دے گا اس لیے کہ اللہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میری نعمق کا صحیح حق دار ہے شاید آپ سمجھیں ہوں گے کہ جو زکاة یعنی کروڑ کے بندہ توڑ پتی آپ بندہ ہو اور وہ آخر کے اندر جب حساب کتاب کر رہے تو اس کو پیسے ہی نہ بچیں اور وہ ذرکات بھی نہ دے الحمدللہ تو کیسے محدث تھے آئیے ایک اور محدث کا ذکر کر کے آخری میں اپنے گفتگو سمجھ کر انشاءاللہ تعالی بقیہ زندگی رہی تو بعد ادھ نماز زہر اللہ نے وقت دیا تو اس کو اور مکمل تھوڑا تھا کرنے کی کوشش کروں گا آخری جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ محدثوں کے شہنشاہ امام بخاری کے دادا استاد اب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں تو شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک معاف کیجئے گا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ورزوان یہ بہت بڑے محدث ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے ان کی کئی کتابیں میں بھی انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ جب مجھے حسان بولیں گے ایک درس کا تو ان کی بھی دو کتابیں میں پاس پڑی موجود ہیں حفظ کی ہیں ہماری پڑی ہوئی ہیں تو اس کا بہت عالی قسم کا میں آپ کو سج بتاؤں سج بتاؤں آپ کو میں ایک جملہ آپ کے دلے میں تصوف کے معنی کیا ہیں تصوف کے معنی کیا ہیں صوفیت کے معنی کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ دولت مند کو صوفیت نہیں مانتے ہیں ہے نہیں نظہیں نہیں کہ کون کروڑ پاتھی بی ایم ڈگلیو سے نکلاو اور تو اس کو کو ارے یار یہ صوفی کیسے ہو سکتا یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے آپ کو بولے گا بھی جانسے گا دوسرا یہ صوفی اللہ کیسے لوگو یار ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے صوفیت یہ نہیں ہے کہ جببہ پہن کر بڑے بڑے بال کر کے ملنگوں کی طرح موٹھیں پارا تیرا پہن کر اور بس اللہ حق ہوں کے نعرے لگا کر اور بس اس طرح نکل جا روڑوں پہ اللہ کوئی مائے ہاتھ چمیں تو پر دیچے حق ہوں کر کے اپنے آپ کو بتایا کہ یہ صوفی نہیں سن لو صوفیت کیا ہے یہ عبداللہ بن مبارک محدثوں کے شہنچا کیا بیان کرتے ہیں اور میں یہ بات اس لئے لنگے سے کہہ رہا ہوں کہ امام محمد جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے جن کی وجہ سے امام ہے ہمارا ہنفی مسلک ہنفی جو فقہ ہے دنیا ایام میں جتنی کتابیں چھپی ہیں انہیں کی مرغون منت ہیں ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا امام محمد سے ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں ان کی کتابیں ایسے کہ اونٹ کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جا کاٹ کے گوشت اور ساری کتابیں ان کی رکھ دیا ایک طرف تب بھی ان کی کتابوں کا وزن زیادہ ہوگا اتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے الحمدللہ اس زمانے میں بارہ سو سال پہلے قیلات کر رہا یہ امام محمد رحمت اللہ تعالی اس قدر جلیل القدر فقہ حنفیہ کے امام ہمارے جو پہچان ہے ہمارے امام حنفہ کی کرانے میں ان کا کمال ہے فقہ حنفیہ کو تو وہ اپنے کسی نے ان سے پوچھ لیا آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کبھی آپ نے تصوف کے کتاب لکھی کبھی آپ نے تصوف کے تصوف کے کتاب تو ہم نے نہیں دیکھی تو آپ نے فرمایا جس کا میں اردن ترجمہ آپ کو کر کے بتا رہا ہوں اپنے کتاب میں انہوں نے تو اموری وہ تجارت فدین کی کتاب پڑی ہیں تو بلہا ہاں وہ تو تجارت کے لئے ہیں کانون تجارت ہے کہ کس طرح اللہ کے مال سے بزنس کیا جائے کس طرح سو سے بچا جائے کسی طرح ریاکاری جھوٹ سے بچا جائے اپنے مال کو سو سے حرام سے بچائے اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں وہ کتاب ہے تو اس نے کہا اوہ اللہ کے بندے یہی تو تصورف ہے یہیسی کو تو تصورف کہتے ہیں تو نے کچھ اور تصورف بنا لیا ہے ملنگو والا ڈھنگو والا ارے تصورف یہی ہے اللہ نے جو مال دیا اللہ نے جو زندگی دی اللہ نے تجھے نعمت دی اس کا استعمال صحیح کر لے اس کے استعمال کو حلال و حرام کو سمجھ کر تو زندگی گزار لے بس یہی تو سو سب سے بڑا دنیا میں صوفی ہیں اس لئے کہ جب تو یہ کر لے گا اللہ تجھے جنت کا سرٹیفکٹ عطا کر دے گا صوفی بننے کے لئے جنت ہی کے لئے مانگنا نا صوفیت کیا ہے صوفیت کا ٹھگانا وہ جنت ہی مانگتا ہے نا طلبگار تو جنت کا یہ صوفی اللہ کی رضا کا ہے اور اگر تُو حلال و حرام کی تمیز سیکھ لے گا اور یہ میری کتاب پڑھ کر تجھے تمیز آ جائے گی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو تُس سے بڑا صوفی کوئی نہیں تو میرے دوستوں حصور بہن بزنس مین بھی اگر اللہ و رسول بھی رضا کے لئے تو وہ بھی بہت بڑا صوفی ہے میرے عبداللہ بن مبارک جن کے بارے میں میں بتا رہا تھا وہ بہت جلیل رکد محدث ہیں اور آپ کے بارے میں آپ اتنے دولتمند تھے اتنے دولتمند اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا کسی شاگرد نے پوچھ لیا ہو یا کسی مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنا مال آپ کے پاس ہے تو یہ اللہ والے یہ علم یہ صوفی یہ علماء بھی مالدار ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہو تو ہو جاتا ہے مغالطہ ہو جاتا ہے ایک اس نے تو کہنے لگ کیا مطلب بلے آپ اتنا مال رکھتے ہیں اتنا مال رکھتے ہیں بلے اگر ہم مال نہ رکھیں دیکھیں ان کا بھی جملہ بلے اگر مال نہ رکھیں یہ تیرا بادشاہ جو بھی بیٹھا ہے جو بھی ہو موتشم بللہ اور جو بھی ہو یہ بادشاہ بیٹھا یہ ہم جیسے علموں کو دو منٹ میں خرید لے اور ہمیں اپنے مال کا روح مارے آج یہ میری عزت بلے کر رہے ہیں جو میری عزت کرتے ہیں میرے علم کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دیئے نا یہ اس کی وجہ سے گھبرایا ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کا موتاج نہیں ہے یہ جب یہ پچیس پچاس کو ایسے اللہ کی راہ میں کھلا سکتا ہے کھلاتا ہے تو یہ جب آتے ہیں میرے پاپ تو یہ میرے پاپ چل کے خود آتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں مجھے مجھوزت میری عزت اس ویسے نہیں لیکن اگر میرے پاپ مال نہ ہوتا تو یہ مجھے مال دے کر خریدتے ہیں اپنے حکم سادیر کرواتے اپنے فتوے سادیر کرواتے جیسے امام ابو خن نیبا سے کروانے کی انہوں نے کوشش کی امام حنبل سے کروانے کی کوشش کی یہ انہوں نے مثال دی تو یہ ایسے امام تھے اور امام قس زہد کے تھے کہ آپ ہر سال آپ نے کئی حج کی اور آپ ہر سال کیا کرتے تھے ہر سال جو ہے ہر سال جو ہے آپ جو ہے کافلے کی شکل میں دو سو دی سو آدمیوں کو اپنے خرچے پر لوگوں کو حج کرانے لے جاتے تھے سمجھنے آپ حج کرانے لے جاتے تھے عبداللہ بن مبارک ان کا واقعہ بھی ایک سناتا چلوں آپ کو چلتے چلتے محبت کے ساتھ دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی تونگری اور اتنی عالی مقام کیسے عطا کیا ایک وقت ایسا تھا کہ آپ بلا ناغہ میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ان کو نصیب ہوتا تھا سرکار علیہ السلام کا دیدار یہ بلا ناغہ کرتے تھے اتھ قدر علمیت میں مقام تھا اور آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ حد وقت مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تو ہزار پانسو آدمی ہزار دو ہزار آدمی آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا ساتھ چلا کرتا تھا کوئی مسئلہ پوچھ رہا چلتے روڑوں کو بھی اسی زمانے کے اندر ایک صحیح صاحب تھے جو بگڑے ہوئے تھے معاشرے کے صحیح نہیں تھے صحیح ہاں پر نہیں تھے گناہگار تھے گناہوں میں مبتلا تھے اور مولوی علماؤں پر تنقید اور تنقید کیا کرتے تھے وہ اپنے دھن میں جا رہے ہوں گے ایسے ہی تھے عام سے آدمی گناہگار تھے جاتے جاتے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک حجوم میں بیان فرما رہے ہیں روڈ پر اور سارے لوگوں نے انہوں نے گھیرا ہوا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے دب سے تو انہوں نے دیکھ کر عام لوگوں کی طرح لڑکوں کی طرح تنزیہ اندار میں کہا اوہ مولانا بڑے مزے ہیں بھئی اپنی تو بڑی روب دکھا رہے ہو تم بڑا جاؤ جلال ہے تمہارا بڑے مول بھی بنے ہو ہزاروں آدمی کو مجموعہ لے کے بڑی نوز بللہ جملہی کا شو بازی کر رہے ہو بڑی شو بازی دکھا رہے ہو جس طرح عام طور پر آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا لوگ تنز کر دیکھتے ہیں کسی بیچارے مباللی کو ہمارے کسی آدم کو جب روڈ پر بیٹھ کے وہ کوئی چیز دین کی بات بتا رہا ہو چار آدمی کوئی ایسا پر گزر جاتا ہے تنزیر جملہ کہہ دیتا ہے تو سید صاحب نے بھی اس جملے کو کہا حضرت اللہ بن مبارک کے لیے تو حضرت سید عبداللہ مبارک نے ان کو دیکھ کر گا اچھا ان کو بھی ترہا سا خصہ آ گیا اور کہنے لگا سید زادو یہ تمہارا کام تھا جو ہم نے سمالا ہے یہ سیدوں کا کام ہے امامت کرنا یہ سیدوں کا کام ہے علماء بننا یہ سیدوں کا کام ہے ان کی رہنمائی کرنا سرپرستی کرنا یہ آقا کی آل کا کام ہے لیکن تم تمہارے حفاظ تو ایسے ہیں تم کیا کروگے بس یہ جتن سے کہا وہ مفسی صاحب چلے گئے آپ جب رات کو آئے سوئے تو رات کو آقا ہے علیہ السلام کا حضب معمول جو دیدار ہونا تھا وہ دیدار نہیں ہوا صبح اٹھے پریشان ہو گئے کہ رات میرا دیدار نہیں ہوا شاید کوئی معاملہ ہو دوسری رات کو پھر سوئے پھر رات کو دیدار نہیں ہوا پھر سوئے اب تو تڑپے کہ روز کا دیدار کرنے والی شخصیت اور اللہ ابر وہ آقا ہے تو جہاں سرکار مدینہ محمود آقا جس کے دیدار کے لیے کہ قیان روز ہون دینے دیدار آپ دے قیان روز ہون دینے دیدار آپ دے تکی ترس دینے سونے دے دیدار آپ دے دینے کئی ترس دینے سونے دے دینے دینے رب میں فلا سجائیاں نیسرکار نیسرکار اگر اگر دینے نیسرکار اگر نیسرکار اللہ تعالیٰ کہ کرم سے شاہد آج قسمت راضی ہو جائے سوئے تو وارے نیارے ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں ہوا دوسرے دن اب تو روحے تیسرے دن وظائف پڑھ گئے مقصوص رو رو کے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جب سوئے تو سرکار تشریف لے آئے جب تیسری رات کو تشریف لے آئے تو سرکار کا رخ مڑا ہوا تھا جیسا لگ رہا تھا آقا ناراض ہیں آپ قدموں میں گر گئے عبداللہ بن مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے روز سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں میرے آقا آپ کیا ناراض ہیں کیا باتیں بلے میں تجھ سے ناراض نہ ہوں تو خوش ہوں بلے کیا ہوا یا رسول اللہ بلے تُو نے میرے بیٹے میرے بچے کو ناراض کر دیا اس کو سرحام ہزاروں لبوں کے سامنے تُو نے اس کو تنز کیا تیرے علم پر تجھے بڑا فخر ہے تیری علمیت پر تیری مبلغی پر تیری حدیث شکل حدیث ہونے پر اور تیرا عالم ہونے پر تجھے اتنا فخر تھا کہ تُو نے میری عالم کے سامنے اپنی علمیت جھڑی اور تُو نے اس کو ایسا کہہ دیا کہ تم میں کچھ نہیں ہے تم میں کچھ نہیں ہے تم میں کچھ ہوتا تو تم آج میری جگہ پہ ہوتا آج میں ہوں تو صرف اس وجہ تھے کہ تم لوگوں نے سمانا نہیں ہے اس قسم کے تنز کر کے تُو نے میرے بیٹے کو رولایا اللہ اکبر بس اتنے میں سرکار چلے گئے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے چپل بھی نہیں بینی تحجید کا اس وقت وقت تھا اور بھاگتے ہوئے کہا کہ میرے تو سارے عامال زیرو ہو گئے میرے تو سارے عامال زیرو ہو گئے میں تو اس وقت صفر ہو گیا جب میں آتا کہ بارگرہ اقدس کے اندر سر خرور نہیں ہوں تو میری عمل کیا میری نیکی کیا میرا محدث ہونا کیا میرا علم ہونا کیا اب تو جیسے زندگی ختم ہو جاتی ہے پہنوں سے زمین نکل جاتی ہے بھاگتے بھاگتے اللہ اکبر سید صاحب کی گھر کی طرف جا رہے ہیں سید صاحب کی گھر کی طرف دوڑتے ہو جا رہے ہیں جاں کے دروازہ دیکھا تو ہلکا کھلا ہوا تا بجایا تو اندر سے آواز آیا آ جائیے جب دروازہ کھلے دیکھا تو سید صاحب مسلحے دعا مانگ رہے ہیں جب دیکھا سید صاحب نے کہ محدث صاحب نے اتنے بڑے ہی میرے گھر میں بھاگتے ہوئے سید صاحب ہاں سے اٹھے اور کمرہ چھوڑ کر ان کے پاس آگے گلے لگ گئے سید محدث کے آگے شاہ صاحب انہوں کہنے لگے میرے حضرت صاحب آپ بہت قیمتی ہیں آپ بہت عالی ہیں تعلیفیں کھنے لگے انہوں کا ہاتھ چونے لگے وہ حضرت حیران رہ گئے حضرت عبداللہ بن بارک کہنے ہیں شاہ صاحب سید صاحب خدا کے لئے یہ کیا کر رہے ہیں بولا آپ کی وجہ سے آج میرا یہ حروا بھلے کیا ہوا اور کیا ہوا آپ اپنا حال سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں صرف آپ کی وجہ سے ہوا نہ اس دن آپ مجھے تانہ دیتے نہ اس راق میرے آقا میرے صاحب نے ہاتھیں اور سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تانہ دیا میرا دل ملول ہوا میں رویا میں رویا اور اپنے استغفار کی اپنے گناہوں پر اپنے عملوں پر کہ اس شخص نے اس عالم نے کیسا تانہ دیا ہے کسی رہا میرے نانا کے جان کی آل پر وہ تانہ لگا ہے میں سوتا روتے روتے سو کر استغفار کر کے توبہ کر کے سویا ہوں کہنے لگے حضرت صاحب حضرت اللہ بن مبارک آپ کی وجہ سے مجھے سرکار آپ کے وسیلے سے میرے آقا علیہ السلام نے مجھے دیدار عطا کیا وہ کہنے لگا بیٹے کیوں روتا ہے تیری معافی کر لی میں نے تجھے قبول کر لیا اگر تُو اچھا ہوتا تو یہ لوگ ہم اچھے ہوتے میری آل اچھے ہوتی تو یہ لوگ کبھی تانہ تمہیں دیتے آج سے تُو توبہ کر لے اور صبح اٹھ کر ساری نمازیں تحجد کے ساتھ شروع کر دے بس اس دو دن سے میں یہ ہی کر رہا ہوں میں نے سارے کام چھوڑ دیے یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا عبداللہ بن مبارک یہ آپ کی وجہ سے ہوا عبداللہ مبارک قدموں میں گر گیا کہنے لگے شاہ صاحب خدا کی قسم میری وجہ سے تو کیا ہوا میرے تو عمال لٹ گئے اب آپ اگر جمعہ نہیں کہو گے تو نہ میں جنت میں جا سکتا ہوں نہ آقا کو مو دکھا سکتا ہوں اب تمہیں آقا موتاج ہوں باظاہر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا میں نے جو جملے تمہیں کہیں اے صحیح صاحب خدا کیلئے مو سے الفاظ نکال دیجئے کہ میں نے آپ کو معاف کیا صحیح صاحب نے کہا خدا کی قسم حضرت میں نے آپ کو کیا آپ کو ہمیشہ کے لئے معاف کیا میں آپ کا پیروکار میں آپ کا شاگرد سب کچھ میں اور دونوں گلے ملے اللہ وبر اس کے بعد وہ ولایت کا درجہ ملا ہے عبداللہ بن مبارک کو میرے دوستوں وزرگوں جو آج دنیا ہے عالم کے اندر ان کا یہ مقام ہے تو یہ عبداللہ بن مبارک ہتنے پیسے والے تھے ہتنے دولت مند تھے تو ایک دن اپنے گروب کو ہج پہ لے جا رہے تھے جب ہج پہ لے جا رہے تھے بہت پیسہ تھا اپنے پیسوں سے تو راستے میں پڑھاؤ ڈالا اس زمانے میں تو انہوں میں سفر ہوتا تھا پڑھاؤ ڈالا تو دیکھا کہ ایک بچی آئی بھاگتی بھی کسی بچی کو دیکھا تو وہ مرگی مردہ پڑی بھی تھی کونے پہ وہ مردی مردہ مرگی اٹھا کر بھاگی بچی مبارک حیران ہوگی مردہ مرگی کھاری مسلمانوں کی بستی یہ تو میں پتا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے دیکھا تو اپنے گھر میں جا کے کھانا پکایا اپنے کھٹ کھٹایا پوچھا یہ کیا مردہ پتا چلا کہ اس کے چار یا پانچ جوان بچی ہیں ہیں موجود اور بہت غریب ہیں اور سارا محلہ غریب ہیں اور تین تین دن دو دو دن کے فاقے ہیں جب پوچھا گیا جب فاقوں سے تنگا جاتے ہیں تو پھر یہ مردہ جانو اور کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بچیوں کی شادیوں کا بھی مسئلہ سب تھا اللہ وہ اگر آپ اتنا روئے اور کہنے لگ کہ عبداللہ تو کس سفر کیلئے جا رہا ہے حج کے لئے یہ طرح حج کو بلوگا کہ اللہ کی مخلوق بھوکی رہی ہے اور تیری دولت کیا کام کی سیدھے گئے اور سب کو کہا دیکھ آج سے ہم یہ آج نہیں کریں گے یہ حج ہمارے لئے نہیں ہے ہم حج کو چھوڑتے ہیں موقوف کرتے ہیں جتنے پیسے ہیں سب نکالو ان پوری بستی میں غربہ جویں ان کو باٹو اور ان کے کام کر دو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال ہم حج کریں گے تمام لوگوں نے حامی بھری آپ نے تمام پیسے دیکھیں یہ ہے اللہ کی راہ میں دلتہ خرج کرنا صحیح مسرح آپ اللہ کی راہ میں لگا کر جب چلے گئے ہیں واپس پلٹ کر تو آتا ہے بہت سے کتابوں کے اندر کہ جب حج ہو گیا تو حاج جب واپس آئے ہیں تو اللہ بن عبداللہ مبارک ہاتھ کے ہاتھ چنکر کہا حضرت آپ کی بہت مہرمانی بلکہ کیا ہوا اس سال حاج پہ آپ نے جو ہمارے حجرہ اسود پہ دعا کی مقام ابراہیم پہ جو آپ نے ہمارے ہاتھ پکڑ کے دعا کی اور آپ نے ہمارے ساتھ تواف کر کے بہت ساری باتیں بتائیں اللہ آپ نے زمزم ہمارے ساتھ پیا آپ نے کھانا ہمارے ساتھ حرم میں کھایا مدینہ حاضری ہمارے ساتھ دی ایمین عبداللہ مبارک کو نہیں بلکہ ایک ایک جو مسافر ان کے ساتھ اس دن شفر میں شامل تھا جنہوں نے موقوف کیا تھا حجر سب کو یہ کہا کہ تم بھی دے تم بھی دے تم بھی دے اللہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آؤ میرے پاس میرے دوستوں یہ دیکھو آج تمہارا حق اللہ نے قبول حجر صحیح معنی میں قبول کیا ہے جس کی تردیق یہ کر رہے ہیں حالانکہ ہم نہیں گئے تھے حالانکہ ہم حجر نہیں گئے تھے لیکن کیسا اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ اللہ نے ہمارا حج مہاں سب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے سب کے سامنے حج بھی رکھا اور ہمارے یہ جو عبادت ہے جو ہم نے کی عمل کتنا قبول کیا کہ حج سے زیادہ قبول کیا ہمارا حج کا چھوڑنا الگ بار نفلی حج تھا وہ چھوڑنے کے باوجود جو ہم نے یہ رقم خرچ کی ہے غریبوں پہ کتنا اللہ خوش ہوا ہے دیکھو کتنا خوش ہوا جس کا مظاہرہ تم نے دیکھا تو میرے دوستوں مزرگوں کو اللہ پیسہ دے اللہ دولت دے تو غریبوں کو جو حقدار ہے رشتدار عزیزہ کر سب کا مصرف رکھ کے چلو گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دولت تمہارے لئے رحمتی رحمت ہے رحمتی رحمت ہے ایسا نہیں ہے کہ زحمت ہو تمہاری اولاد تمہارے نسلیں بھی انشاءاللہ اللہ تمہارے نسلوں کو بھی پیسے والا مالدار رکھے گا اگر اس میں کبھی تم نے کوئی بیبرکتی یا حام کا نصب بھی داخل نہ کیا اور تصور بھی نہ کیا بچنے کی کوشش کیا کرو بچنے کی کوشش کچھ نہیں دو چار دن کے زندگی تین وقت ہے دو وقت ہے سب ایک ساتھ کھا لیتے ہیں میرے دوستوں آخر میں ایک جاگردار کی واقعہ سنا کر لیا کہ چاہوں گا جلدی سے کیونکہ بس میرے پر دائم نے انشاءاللہ باقی وقت میں آیا تو کچھ اور گفتو کر سکا مہربانی صاحب لوگوں کی اگر آپ ہوئے تو اللہ نے چاہا تو یہ واقعہ جاگردار کا لکھا ہے کسی نے کہ بہت بڑا جاگردار تھا ایک دن تک اپنے دیہاتی ساتھی کے ساتھ جو کسان تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا چار پائی پہ تو کسان زمین پہ بیٹھ کے اٹھ کر چار پائی پہ اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور جو چاہگردار تھا بہت غصے ہوا اس نے کہا ارے تیری یہ مجال کہ تُو میرے ساتھ چار پائی پہ بیٹھا دیکھیں آپ کیا مثال دیئے ایسا ہے تو اس نے ملاد تو کیا بات ہوئی اس میں کیا بات ہوئی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں چاہگردار ہوں بلے اس میں کیا بات دیکھو کہ جاگردار کو کہنے لگا ہے بھائی تیری اور میری کتنی جائدہ دے اور نے کہا تُو میری جائدہ ہم نہیں جانتا اس نے کہا میری یہ 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 بولا یہ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں مریں گے تو تجھے بھی دو گز ملے گی نا جگہ اور مجھے بھی دو گز ملے گی اگر مجھے چھے گز ملے اور تجھے چار گز بارہ گز ملے تو تُو کے امیر ہم مرنے کے بعد تو وہی دو گز زمین میں جائیں گے نہ تیری زمین کے اندر کچھ حالہ قسم کی چیز لگی ہوگی نہ میری زمین کے اندر چیز لگی ہوگی پھر تُو کیسے کہ سکتا ہے کہ میں تیرے برابر نہیں بیٹھ سکتا جب تُو قبر کا اور آخرت کا منزلت اتنی طویل ہے طویل ہے قبر کی منزل برزق آلہ میں برزق اتنا طویل ہے جہاں ایک دن پچانس ازار برز کا ہو وہاں کی توالت میں تیری جائدہ تیرے ساتھ نہیں جا رہی تو تُو کیسے سکتا کہ میں بڑا ہوں اللہ اور جاگردار نے جملہ سنا کام کے نیچے بیٹھ گیا جب کام کے نیچے بیٹھ گیا تو کسان کو بھی تھوڑی سی وہ ہوئی تو وہ نیچے بیٹھنے لگا تو کسان سے کہنے لگا جاگردار کہ بھئی تو خدا کے لئے تُو تو اوپر بیٹھ بھلے کیوں 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 ایسا کیسے ہو سکتا بھلے اس لیے کہ کم سے کم اندر ہے وہ ہی تو لے کر جائیں گے یہ مال تو میرے پیچھے نہیں جائے گا امام نے فرمایا نا آخر کے اندر کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چاہاں پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تیرے بلے بہار پھرتے ہیں وہ سوے لازار پھرتے ہیں آخر دعوان من الحمدللہ رب العالمین یا اللہ جو کچھ بیان کیا یہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما خالصتا سچی نیت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے نہ کسی پہ تنقید نہ کسی پہ تنز نہ عوض باللہ اللہ مجھے معاف رکھے کسی امیر کسی غریب کسی پہ تنز نہیں یہ صرف اصلاح کے لئے بیان کیا ہے یقین طور پر کسی کو اصلاح ہو جائے کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ دولت بزاہ کمتی چیز نظر آتی سونا لیکن یہ قبر کا عذاب بھی ہے ہو بہو عذاب بھی ہے اگر یہاں ہم نے اس کے اندر گس کر دولت کو مال کو جمع کرنے کا تہیہ کر لیا تو یہ قبر میں عذاب بن کے ساپوں کی شکل میں ڈسنے کے شکل میں ہمارے ازدوں کی شکل میں آئی گی اے اللہ ہمیں محفوظ رخبہ ہمیں غریبوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہمارے وہ بھی مسلمان بھائی مومن بھائی اللہ تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما روم کے اندر محبت کے ساتھ جتنے روموں میں جتنے سکائپ میں میرے ساتھ کانفرنس میں بھی سن رہے ہیں اور جتنے مبائل پر اللہ رب العالمین سب جزائر خیر عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ میں مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین مجھے امید ہے کہ آئندہ ہفتے کوئی ٹائم ہوگا تو بہت بڑی شخصیت کا ذکر ہم کریں گے شخصیت میرے لئے بہت واجب الاحترام ہے کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں They are the follower of this personality یعنی میں جس شخصیت کا ذکر اگلے ہفتے کروں گا ان کا ویوم شہادت ہوگا انشاءاللہ وہ ہے سیدنا 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 عمر فاروق جن کے بارے میں امامِ عالی وقام امامِ انبیاء سید المرسلین آقاِ دو جہان حضور پرنور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وصحابی و بارک سلیم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ سیدنا عمر کے بارے میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں انگریز وہ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں میں جب ان کے لائبریری میں آپ کو میں بتاؤں گا کبھی بیان سنیے گا آپ کو میں ایسی معلومات دوں گا یقینی طور پر آپ تو بہت عالم ہیں فاضل ہیں علماء میں بیٹھنے والے فقیر کی دو چاہ جملے سن لیں گے سنا ہے تو دعا کریں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ اور زیادہ دعا کریں گے کتنی ہزاروں کتابیں میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ عمر فاروق کس کس سکائب پر رسرچ کی اور جو میں جس ملک میں رہ رہا ہوں میرے یہاں رہنے والے میرے ساتھ ابھی آن لائن ہیں بہت سے سکائب پر وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے رول اور ریگولیشن یہاں لاغو ہیں ان کتابوں کے اندر ہیڈنگ سے لگے ہوئے ہیڈنگ سے لگیں گا ہمیں حیرت ہوتی ہے پارکنگ چارجز اور یہ چارجز یعنی سیدنا عمر فاروق کے زمانے کے اندر اونٹ رکھنے کے چارجز ہوتے تھے پتہ اونٹ کو غلط باندھے نا سیدنا عمر فاروق کوڑا چلتا تھا کہ غلط اونٹ کس نے باندھیا تو کوڑا چلتا تھا اونٹ بھی وہاں باندھا کرتے تھے دوس جگہ پر جاں اونٹ کی جگہ ہے وہاں جا پہشاب کرنے کی پلیس واہ ہوا سبحارا اللہ آج یہاں ہمارے ملک میں میں دیکھتا ہوں اپنے ملک کو چھوڑ دو بھائی کئی بھی پار کر لیں یہاں تو تصور نہیں ہمارا کہ ہم غلط پار کر دیں گلی کے اندر بھی کونے کے بندی ہم سوچ نہیں سکتے کہ دو منٹ پار کر کے کبھی ہم خالی دکان پہ چلے جائیں دو سو روپے دو سو ڈالر یعنی بیس ہزار روپے ہمارے جیب سے گئے سمجھ لے دو منٹ ہم نے چھوڑے تو یہ قانون انہیں انہی سے لیا ہے ان کی کتابوں سے جب میں نے پوری ریسرچ کی وقتہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے سید نامر فاروق اگر آپ سو سید نامر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اگلے سیٹرڈے کے دن آپ ضرور ضرور حاضر ہوں گے سارے کام چھوڑ کے انشاءاللہ ایک گھنٹہ مجھے دے دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک گھنٹے کو پار لگا دے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی واری وصحابی اجمائین ہمارے تمام روم کے آنے والے ساتھیوں اللہ خصوصی کرم پر میں اجمائی طور پر کہہ رہا ہوں جتنے حاضرین ہیں کسی کا نام نہیں لیتا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا پوری کر دے اس بے قسم مجبور کی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی واری وصحابی اجمائین برحمت کا یا رحمت رحمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا